ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک سیٹھ رہتا تھا وہ سیٹھ کی ایک بہت بڑی دکان تھی وہ اس دکان میں چوکلیٹ بیچا کرتا تھا ایک دن کی بات ہے بہت رات ہو چکی تھی سیٹھ گھر جانے میں لیٹ ہو گیا تھا تو وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے چوکلیٹ گھر لے کر جا رہا تھا تو وہ جنگل کے راستے سے جا رہا تھا جنگل کے راستے میں ایک چڑیل کسائے تھا وہاں سے جو بھی وکتی جاتا وہ اسے پکڑ کر کھا جاتی تھی تو وہاں سے سیٹھ چی جا رہے تھے وہ سیٹھ چی جاتے جاتے ایک چوکلیٹ وہاں پر گرا جاتی ہیں وہ چڑیل دیکھتی ہے کہ یہ سیٹھ نہیں ہے کیا چیج گرا دی پھر چڑیل اس چوکلیٹ کے پاس جاتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے چوکلیٹ کو کھا کر دیکھتی ہے اور بولتی ہے پھر وہ چڑیل پھر اپنے من میں سوچتی ہے یہ چیج مجھے اور کھانی ہے پھر سیٹھ اپنے گھر چلا جاتا ہے تو چڑیل بھی اس سیٹھ کا پیچھا کرنے لگتی ہے سیٹھ گھر کے اندر چلا جاتا ہے تو چڑیل گھر کے باہر ہی سیٹھ کا انتظار کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے پتہ نہیں یہ سیٹھ ایسی امرتلیا تھی کہاں سے لے کر آیا ہوگا اور یہ کہیں نہ کہیں اور بھی رکھی ہوگی یہ چیز پھر صبح ہو جاتی ہے صبح صبح سیٹھ جی اسی جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ اپنے دکان چلے جاتے ہیں وہ چڑیل بھی سیٹھ جی کا پیچھا کرتی کرتی اسی دکان میں آ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دکان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے وہ امرت سمجھ رہی تھی وہ اپنے من میں سوچ رہی تھی یہ سیٹھ کب جائے گا اور کب میں یہ چوکلیٹ کھاؤں گی جی پھر رات ہو جاتی ہے تو سیٹھ اپنے گھر چلا جاتا ہے پیچھے سے وہ چڑیل سیٹھ جی کی دکان میں رکھی ہوئی ساری چوکلیٹ کھا جاتی ہے اگلے دن سیٹھ جی دکان پر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دکان سے ساری چوکلیٹ کائب ہے تو سیٹھ جی کو یہ سب دیکھ کر صدمہ پہنچ جاتا ہے سیٹھ جی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی پتنی سے بولتے ہیں اپنی دکان میں چوری ہو گئی ہے اب اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے اب اپن بھی گریب ہو گئے ہیں پھر وہیں بیمار پڑ جاتے ہیں چڑیل یہ سب دیکھ رہی تھی تو وہ من میں سوچتی ہے میری وجہ سے ان سیٹھ جی کا بہت زیادہ ہی نقصان ہوا ہے اب مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے سیٹھ جی کی بھر پائی ہو سکے پھر وہ چڑیل جنگل میں جاتی ہے جنگل میں جا کر وہ ایک کھیت میں کھیتی کرنے لگتی ہے وہ کھیت میں چوکلیٹ اگا رہی تھی پر وہ دیکھتی ہیں کہ ان پیڑوں پر بلکل بھی چوکلیٹ نہیں اگ رہی تھی تو پھر وہ اپنے رانی چڑیل کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے رانی چڑیل میں نے ایک سیٹھ جی کی دکان سے چوکلیٹ چڑیلی تھی اور اسے کھال یہ تھی جس سے اس سیٹھ جی کا بہت زیادہ ہی نقصان ہوا ہے آپ مجھے ایسا کام بتائیے جس سے میں انہیں واپس وہ چوکلیٹ دے سکوں اور وہ میں پوری کھیتی والی بات بتا دیتی رانی چڑیل بولتی ہے تم ایک کام کرو میں تمہیں ایک جادوئی پانی دیتی ہوں جس سے تم ان پیڑوں پر ڈالوگی تو ان پیڑوں سے چوکلیٹ اگنے لگے گی پھر چڑیل وہ جادو پانی لے کر ان کھیتوں میں چلی جاتی ہے اور وہ اس پانی کو کھیتوں نڈال دیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کھیتوں میں بہت زیادہ ہی چوکلیٹ اگنے لگی ہے تو وہ ساری چوکلیٹ کو اکٹھا کر کے سیٹھ جی کی دکان میں رکھاتی ہے تھوڑے دن بعد سیٹھ جی کی طبیعت ہو جاتی ہے تو وہ دکان جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دکان میں جتنی بھی چوکلیٹ کا ایب ہوئی تھی اس سے دس گناہ زیادہ چوکلیٹ وہاں پر پڑی ہے وہ خوشی سے اپنی پتنی کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں آج ہی سنتی ہو اپنی تو لوٹری لگ گئی اپنا جو نقصان ہوا تھا تو آج میں دکان جا کر دیکھا وہاں پر اس سے دس گناہ زیادہ چوکلیٹ پڑی اس سے اپنا بہت زیادہ منافع ہوگا سیٹھ جی کی پتنی سوچتی ہے یہ سیٹھ جی کو کیا ہو گیا ہے جو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں پھر وہاں پر وہ چوڑیل آ جاتی ہے اور وہ سیٹھ جی کو پوری بات بتا دیتی ہے سیٹھ جی بولتے ہیں اب جب بھی تمہیں وہاں چوکلیٹ کھانی ہو میری دکان آ جانا میں تمہیں وہاں چوکلیٹ جرور دوں گا آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سکرائب ضرور کریں شکریٹ کھانی پسند آئی ہو